السلام علیکم پخیر علی تاس اٹھول ویلکم بیک بدین اینا در ولوگ آج ہے ڈے سیون آف رمضان جو کہ ہے ہمارا لاز ڈے ان اسلام آباد تو ہم نے سوچا کیوں نہ آج سہری ہم اپنے دوستوں کے ساتھ کریں بھوک مجھے سخت لگی وی کیونکہ میں نے ڈینر رنگ کیا تھا تو چلیں جلدی سے چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرلیں اور ویڈیو کو تھمز اپ دیں اللہ علیکم اللہ علیکم موٹی جو موٹی موٹی اچھے ہمارے شاہدی ہوگی پاتھلا ہوں کہوں بھالی کمچنا کیا سپسکرائب سبسکرائب سبسکرائب یہ ہے یہ رہو ہواسط یہ موٹی کیا ہے سپس مجھے سمجھ آگی کیوں کھائے کی فٹ موٹی کیا ہے نہیں میں نے سچ پہتار آری چاکٹے ہیں کیا کھانے ہے برو میں چھوٹا موٹا کچھ چھوٹا موٹا چھوٹا موٹا تم ہم؟ ہم؟ پھر تو صرف پانی پیلو نہیں 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 میں تو اس سے جھوٹا ہوں کوئی کھو گئے یہاں بوفین کھنے لگا وہاں نہیں نہیں بوفین نہیں کھا رہا ہم ہم؟ ہم؟ تم کیا کھا رہا ہوں؟ ہم؟ 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 میں کچھ ایسا کہوں گے روز جو کہ بہت لائٹ بھی نہ ہو لیکن بہت ایوی بھی نہ ہو اور کچھ تو نہ ہو کل کی طرح تو نہ ہو ہم؟ وہ تو آپ کھوں گے میں کچھ اور کھوں گے ہے بات سنو نو ہی ہے تا دیکھو ارمی طرف پر میری طرف پر ارمی جائے بس یہ سیل یہ جو آپ کو نہیں پسا نا یہ سیل ہے مجھ سے پیسے ملو یار پیسے تو پوری پیسے دو بس میں آن لائن کروں نہیں نہیں ابھی دو تمہیں میں آن لائن کروں مالا تمہیں میں جل لے کر جاؤں گا سنٹوں جل لے ہوا اس کی پیسے لے کروں گا اگر نہیں لے کر دیتا ہوں یہ ولوگ میں نوٹ کرلو کل کی ڈیٹ مجھے پیکن ڈروپ تم دو تو میں مل جائے گا بس کل ہی چلتے دن لیکن آج کے بعد پڑی روپنڈ نہیں پہلوں گا خیلے کیا خیل نہیں مجھے چھے ملکتا میں اپنے دوست پیسے غریب نہیں دیکھ سکتا اللی یہ اس چیز کا مینی ہے برگرز کا مونہ برگر 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 تم لوگ جو کل اسطانباد گئے تھے دونٹ کل میں میں نہیں تھا میں اس میں بلتا تم نے بتائی نہیں تم نے بتائی نہیں اس کو تم چھوڑا اس کو تم چھوڑا تم نے بتائی نہیں تم نے مجھے کیوں نہیں مجھے کیوں نہیں تم نے کیوں نہیں بروں ایسے سے کھاتے ہیں اس سے میرا کارتا شاہل اس سے میرا کارتا ہے اس سے برگرار تم نے اس سے بھائے تو جی میں شاہدی بلا کے پھر کھوں گا ولیما اس سے کھوں گا کھوں گا یہ بلائی گی ولیما تو میری طرف ہوگا تم نے بات بول رہا ہے ایک گالاق مشون کوسٹ ایک روسن میڈاکن چیز دو ایک بچنگل چاہہ دوئے پتی ہے یہ ہے ایک لامنک فیاس ہے اور ایکہ پر چوہتاز ہیک اور ایک کھولکا ہے ایک لینڈ کروڑاک کا ہے ایک سپینش سپینش نہیں میکسیکن یہ ایمانیں ہماری میں فکوایا تاہی ابھی تک پیدا نہیں ہوں نے ہوتیم پلس بہت کرنا ہے مارک این جا رہا ہے اسکار دوپ پرک ایم کیا تک اور اللہ یہ ہے کیا خلاف ساوسے جو ہے اس کا insektہ ہوتا ہے ہاتھ دوگ وہ آیا ہے ہاتھ ڈاہ نہیں آیا ہے بہت 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 اب ہتھ بہت اپنے پیسے بھی ہیں بنتا تنہا ہے نا پاتھ میں ہاں وہاں پیسے بھی ہیں دیو دو میں آج آپ سب کو بتاؤں گی پتھلے ہونے کا راست ایک چمچھی نہیں ایک نہیں دس چمچھی میں دیکھتی ہوں میں سے بھی وہ ویڈیو بنا رہے ہیں یہ زیادہ شوخہ ہو جائے ہیں جتنے ڈالتی بھی نہیں ہوگا اس سے زیادہ ڈالتی بھی نہیں ہوگا اس سے زیادہ ڈالتی ہے وہ بھی ڈالتی ہوں ہاں میں دو چمچھی لے تھے یہ پتھلی چینی ہے بلکل اچھا یہ تو اس کا اتنا مزید نہیں ہوتی یہ تھوڑی سی میٹی کم ہوتی ہے ایکچوالی بات ہے سی ہے اور کچھ ہی نہیں ہوتی کچھ ہوتے پینڈ کرتے ہیں آپ جو نہیں پتا ہے یہ زیادہ ہوگی نہیں نہیں تین چھائے کھانے کے بیرے سے میں نے چھائے کی آئی بس کر گیا آئی شنگر ہو جائے گی اللہ معاف کرے نہیں ہوتی یہ جوٹی کیانے کرنے؟ چھانے چھانے پانچ ہمارے لپس ہاں نہیں چھپکتے تسٹرائی کرنا چاہرہاں کرو کرو ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہیں سب تس دور رودیوں پہ لگتے ہو سالاو انتاہ پرس اٹھائے کروں نہیں ہے دس ٹھیک ٹھیک کروڑڈ بھی لے ہوا دسکسٹنگ ہٹ رہی ہوں بھائی جلدی گھر چھے جلدی کھاں تو میں نے کھایا ہے مارا بھی اس کا بھی اور آپ کا بھی صبح کل سے سہری نہیں کی وجہ ہاں تم لوگ نے ایکسسائیز کر گیا آپ کو بتا ہے میں دس بجے دوستوں نے باہر گیا کھانے پینے بھٹا پراتا ارشاد ارشاد اب تو ایک خواب ہوا آزان بایاں کا موسم واہ واہ لیکن مسئل یہ پھوٹی پھوٹی ہے اب تو ایک خواب ہوا آزان بایاں کا موسم جانے کب جائے گا یہ شور آزا کا موسم واہ واہ آج ماں نے کہا تھا کہ میرے ہاتھ دیکھو میں تم لوگوں کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آج کی ایمپائر میں جانا اور ہم لوگ ہم آگے پھر ہم آگے مزایا مجھے بھی بہت زیادہ تمہیں کھاتا دیکھ کے بڑا مزایا ہو پائے دیکھیں اف اللہ کیسے کھا لیتی ہو پائے بہت مزایا مزایا انشاء اللہ انشاءاللہ حلوکے اللہ حافظ انشاءاللہ حافظ شاید مبارک پائے مبارک پائے مبارک تمہاری طرف سے کھاؤں گی اس سے پہلے بھی ہم نے پائے کھائے تھے السلام علیکم صبح بخیر کیسے ہیں آپ سب میری صبح تو آج بہت زیادہ فریش انرجٹک ہوئی ہے آج میں بہت زیادہ خوش بھی ہوں لیکن خفہ بھی ہوں کیونکہ ہم جا رہے ہیں واپس خوش بھی ہوں کہ کوہٹ واپس جا رہے ہیں خفہ بھی ہوں کیونکہ دونوں گھروں کے ساتھ ہمارا اپنا ہی ایک کنیکشن ہے اور دونوں گھروں کے اپنے ہی فائدہ اور اپنی ہی نقصانات ہیں تو کرتے ہیں دن کا آغاز ایک پیرسی وظیفے کے ساتھ تو آج کا عمل میں ان لوگوں کے لئے بتاؤں گی جن کو آتے ہیں برے خیالات یا برے خواب یا وہ کانسٹنٹ نیگیٹیو اورہ کے پریشر میں رہتے ہیں ہارٹ بیٹ فاسٹ ہونا نیند نہ آنا چڑ چڑا رہنا اس سب چیزیں علامات ہیں یا تو حسد نظر کی یا تو جادو تعویز کی تو اس طرح کی کیفیت سے نجات پانے کے لئے میں آپ سب کو بتاؤں گی ایک چھوٹا سا عمل ہر ایک چیز کا حل قرآن پاک میں ہی موجود ہے اللہ تعالی نے ہمیں گائیڈنز دی بھی ہے کہ اگر اس طرح کی کیفیت اور اس سے نجات پاتے ہو تو چار کل پڑو اس عمل کو شیئر کرنے سے پہلے میں آپ سب کو ریکویسٹ کروں گی کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو تھمز اپ دیں پہلے تو میں آپ کو یہ سیجسٹ کروں گی کہ آپ اپنی نماز کو قائم کریں نماز پڑھنے میں پابند ہو جائیں اگر آپ پانچ وقت کے پکے نمازی ہوں گے تو یقین مانے بہت سے مسئلوں سے بچ جائیں گے عمل آپ نے یہ دعا مانگ کے کرنا ہے کہ اگر آپ پہ حسد نظر جادو تعویز ہوا ہوا ہے تو وہ ہٹ جائے اللہ تعالیٰ کی فضیلت سے اس کلام کی برکت سے یہ عمل آپ کر سکتے ہیں سات دن گیارہ دن یا ٹونٹی ون ڈیز لیکن زندگی میں کبھی کبھی رسک نہ ہی لیں تو بہتر ہے کیونکہ میں یہ عمل میں نے اپنا روٹین بنا لیا ہے میں ایوری ڈے ہی عمل کرتی ہوں جس سے میرے گھر میں الحمدللہ بہت سی برکت بہت خوش آلی ہوتی ہے آپ نے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے پھر اس سیکوینسے آپ نے پڑھنا ہے سب سے پہلے سات دفعہ سورہ اخلاص پھر سات دفعہ سورہ فلک پھر سات دفعہ سورہ ناز پھر سات دفعہ الحمشریف پھر سات دفعہ سورہ کوسر اور پھر سات دفعہ آیت القرصی پھر انڈ میں اگین گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھ کے آپ نے رائٹ سائٹ پہ بلو کرنا ہے ایسے پھر فرنٹ پہ بلو کرنا ہے پھر لفٹ سائٹ پہ بلو کرنا ہے بیک پہ بلو کرنا ہے اپنے اوپر بلو کرنا ہے اور گلاس لے لیں یا بوٹل لے لیں اس پہ بلو کر لینا ہے پھر آپ نے اپنی نظر اور اپنے دماغ میں اپنے سارے مسئلے لانے ہیں ریپیٹ کرنے ہیں کہ یا اللہ میں اس اس مشکل ٹائم سے گزر رہا ہوں میری یہ کہفیت ہے میری مدد فرما اور پھر وہ پانی آپ نے دم کی اوہ پانی آپ خود بھی پی سکتے ہیں گھر والوں کو بھی پلا سکتے ہیں اور اپنے گھر کے چار کونوں پہ چھڑکاؤ بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ نے یہ کوشش کرنی ہے اگر چھڑکاؤ کریں سپری بوٹل میں ڈالیں اوپر کی طرف کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہ نیچے نہیں آنا چاہیے اوپر سپری کر دیں پانی نیچے نہیں گرنا چاہیے وال میں ہی ایبزورب ہو جانا چاہیے یہ عمل شروع کرنے سے پہلے اپنے حیثیت کے مطابق صدقہ دے دیں کالے چنے یا تو کالا مرخ یا تو بکرا اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ یہ عمل فور دے لانگر ٹائم نہیں کنٹینیو کر سکتے تو میں آپ کو یہ سیجسٹ کروں گی کہ مسجد کا پانی لیں اور پھر اس پہ گیارہ گیارہ اول آخر دروش شریف پڑھ کے ستر ستر دفعہ جو میں نے آپ کو بتایا وہ پڑھنا ہے ایچ سورہ ستر دفعہ پڑھ کے یہ عمل آپ نے کرنا ہے بلا ناغا مطلب کسی بھی گیپ کے بغیر گیارہ مرتبہ یا تو گیارہ دن یا تو اکیس دن تو جب آپ یہ گیارہ یا اکیس دن کا عمل کر لیں گے عمل کرنے کے بعد آپ نے میٹھا دینا ہے میں سیجسٹ کروں گی کہ آپ چینی دیں کسی ایسے بندے کو جس کو ضرورت ہو چینی دے سکتے ہیں دودھ دے سکتے ہیں کوئی بھی سفید چیز آپ دے سکتے ہیں آئے ہوپ آپ سب کے میرے سمیت سارے مسئلے حل ہو جائیں اور اگر آپ کا مسئلہ ہوتا ہے حل تو پلیز کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اگر آپ کے پاس بھی اس طرح پیاری پیاری چھوٹے چھوٹے مجرے وظیفے ہیں تو پلیز میرے ساتھ شیئر کریں اور صدق جاری میں شامل ہوں جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ آج ہمارا آخری دن اسلام آباد میں تو بہت سے کام بھی ہیں تو میں جاتی ہوں جلدی سے نماز پڑھتی ہوں تیار ہوتی ہوں اور پھر چلتی ہوں اور آپ سب کو بھی ساتھ لے کے چلتی ہوں کہ میں کدھر جا رہی ہوں چلی کرتے ہیں سکن کیر پر لگا لیا اپنا میجک ٹونر پھر میجک کریم اچھے سے مویش رائز کر لیا اپنا فیس اور پھر اس کے بعد لگا لیا سن بلوک یہ آپ کی سکن کو بہت زیادہ پروٹیکٹیڈ اور نائس رکھتا ہے کیسے ہو رہے بس جاتے جاتے میں نے کہا یہ جو دو تین بالے سر پر یہ بھی جا بھی جائیں گا اللہ نہ کرے اللہ بڑھ پر ڈالے بہت آپ کے کام میں اور آپ کے مال میں آمین سب آمین اما کیسے لگ رہے آخری دن اسلام آباد میں مطلب اس ٹرپ کا آخری دن اتنا پریشور ہے مائن پر کہ کیسے کام کمپلیٹ کروں şimdi ابھی ہونڈی ابھی ہونڈی اب آپ آپ کے سا کے شروعu فیلنک اس لنمائی بہتا ہے ایو آس loss آپ آری اور جیسے ہوسٹیل جا رہا ہوں میرے اللہ بہتا ہے عنہ بہتا ہے مہرے آمین پیچاز ہے ا Bridge بہتا ہے چ نے تو ل욱ی آور پیارر اس پاگل کو دیکھو اس گرمی مہ وہ تفت تھی دوب ہے بہت تیز ہے آمین ایو آمین مجھے ن whistles کہ اوہ اللہ مجھے سردی لگنا شروع ہو گئی ہے ہم آئے ہیں ابھی ٹیلر سے کپڑے پک کرنے اور میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں ہم کس ٹیلر کے پاس آتے ہیں بہریہ ٹون فیزیٹ میں یہ آپ نے ٹوشت ہے ہاں یہ میرا ہے یہ میرا ہے ہمارا یہیس ویری سمارٹ یہ فیمل ٹیلر ہے یہاں پہ اور یہ بہت ہی اچھے کپڑے سٹیچ کرتی ہے لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ نے کھلا کپڑا لیا یہ ڈیزائنر کے کپڑے پہنے میں سب سے اچھی بات ہی ہے کہ آپ کو یہ آپ کا ڈریس دے دیتی ہیں کوہارٹ میں تو انسان مہین و خوار ہو جاتا ہے ٹیل رو کے پاس لیکن وہ کپڑے نہیں دیتے ہیں یہاں پہ یہ نظام نہیں یہاں پہ آپ کو ایک دو دن میں ہی وہ لوگ آپ کی کپڑے دے دیتے ہیں ویلائے بھا یہ لوگوں نے کیسے یہ جیکٹس پہنی ہوئی ہیں میرا تو برا حال ہے اور اتارو اتنا موٹا سویٹر کچھ ہو جائے گا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا پیچھے ماما آپ لوگوں کو اگر گرمی لگ رہے تو ضروری تو نہیں ہے لیکن مجھے بھی گرمی لگے میں نے نا صرف سویٹر پہنے لیکن موٹی موٹی جرابی بھی پہنی ہے میں تو تمہیں سمبھال بھی نہیں سکتنی اللہ نہ کرے مجھ پہنے لوگ آجی ترمید ہوں آجی پہلا گیا ہاں ماما کیے تھے رہی ہو آگین سرکھ پانے ہاں وہ کیوں ہاں صحیح بات ہے اسلام علیکم ہاں ایسا سیل کر رہی ہو میں بس تب اچھا فیل کروں گی کپڑے دے دے جب اچھے کپڑے دے دے ہوں میں یہاں پہ آپ کو آپ کا کام مرضی کے مطابق تب ملتا ہے جب آپ کو آپ صحیح مغز ماری کرو اپنی اگر آپ لوگ نے ڈھیلا شوڑ دیا تو کام والے بھی ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور وہ آپ سے کرزی مانگتے رہے گی وہ کرزی مانگتے ہیں ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے بھیج دیں کام ختم ہوگے پھر بھی کام ختم نہیں ہوا پھر رہ گئے ٹراؤزر رہ گئے دوپٹے رہ گئے ہیں ابھی بھی اللہ رحم کرے یا تو میرے دماغ میں فرق ہے یا تو ان کو گرمی زیادہ لگ رہی ہے آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیں کہ گرمی واقعی زیادہ ہے دماغ میں فرق کہ واقعی گرمی زیادہ ہے کہ نہیں ایسی ان کو گرمی لگ رہی ہے کھانے میں فرق کھانے میں فرق جو مجھ جیسے لوگ ہیں اور کہتے ہیں کہ کپک کا پانیر زبردست ہے اور صرف کپک سے ہی پانیر لینا چاہیے تو آج میں ان سب کو بتاتے ہوں کہ پنڈی میں بھی ہمیں بہت اچھا پانیر مل سکتا ہے یہ دکان دکھاؤ ٹھیک ہے زبردست پھر یہ دکان دکھاؤ یہ یہ ویس بندے کے پاس بھی ہے پانیر سب ایدر بھی ہے کچوری اچھی تو لگتی ہے لیکن کئی کھا نہیں سکتا ماما ماشاء اللہ واسے جیسے بندے نے نہیں واسے جیسے بندے نے آدھی کچوری کھا کے آدھی چھوڑ دے تھی اور شاکیا دو کچوری لیتھی کچوری ہی 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 ہے ساجت سویٹس مووی قراطو ماما مہنگائی کچھ زیادہ ہو گئی ہے مجھے لگ رہی ہے مہنگائی اتنی چیز ہو کی اتنے بیل ماما میں نے آپ کو ایک بات خلیر بتائی ہے کہ کوہار جانے سے پہلے میں کھاؤ گی گول کپے اب چاہے وہ کس ٹائم بھی آپ بھی میرے ساتھ کھاؤ گی مہی ڈرٹی ہوں نا ماما گیار کوہارٹ میں نہیں ملتے گول کپے گنا میرا بہت ہی نازک ہے کوئی دوائیں شوائیں کھا لینا ماما آپ کو پتہ ہے کیا ٹائم میں ہاں ساڑی چا ماما اور کچھ رہتے ہیں ابھی میں مجھے کپڑے نہیں ملے دوپٹہ نہیں ملا اتنے گھنٹے بعد میں ماما کی شاپنگ نہیں کمپلیٹ ہوئی تو ہو سکتے ہیں ہمیں افتاری کے بعد پھر نکلیں تو غلطے کی ہیں ان کو پیزا کھلا کے ابھی ہر دن پیزا کی ڈیمانڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں موٹ کیوں خراب ہے کپڑے تمہارے برباد ہو گئے ہیں سارے اس لیے کہتے ہیں کہ مغز ماری کرنی ہوتی ہے کامران مارکیٹ میں اس سے اچھے ڈیزائنر ہے جاؤ ان کو ایک دفعہ بتاؤ سمجھ ہو جاتے ہیں نا کامران مارکیٹ میں تو کپڑوں کا بھیراغر کر دیتے ہیں یہ تو زندگی میں ہوتا رہتے ہیں چلو آو بڑھتے ہیں اور افتاری بناتے ہیں السلام علیکم کیسی ہے فاطورانی ٹھیک 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 میں تمہاری دزائر میں تھی میں تو بہت خوافہ ہوں میرے کپڑے ٹھیک نہیں بنے اس کو ہم ڈالتے ہیں لوگ اس کے پیچھے پڑھاتے ہیں بہت دل خوافہ ہے فاطوران تمہارے بہت مردار پکڑے ہوتے ہیں کشم سے بہت یامی اس کے پنی کو گوڑا کام سے سیکھیں ڈکوڑے ہر کسی سے اپنی ماں سے تو اپنا سیکھ ہی گئی ہو تو ہم نے بھی کوئی ٹپ دے دو ہم کبارے لوگوں کو بھی کوئی ٹپ دے دو تو مجھے بہنی ساتھ کھڑے ہوگے تو بتا ہوگی اینا تو مارا بوت کھڑا ہوتے تمہارے ساتھ تو ہم دل خوش کردی رہا اسلام علیکم لوگوں میں سارے کپڑے خراب ہوگا ہیں کیوں سارے ٹائٹ سارے ٹائٹ اتنے ٹائٹ ملہ موٹی ہوگی ملہ موٹی ہوگی ملہ موٹی ہوگی ملہ موٹی ہوگی یہ بیکن جی پیزا ملہ موٹی ہوگی جل دی جل دی روزہ کھولو فاتو جل دی روزہ کھولو خوش خوش یہ بہتر ہے کہ آپ کی افتاری کے وقت پہنچی گئے آج روزا کیسے تھا بہت چپ لگ تھگی ہوں بہت زیادہ کھ جائے ساہی بیچا کے نہیں آنا مجھے شاہی بہت سپائسی نہیں ہے ہاں میں نے سپائسی نہیں کیا کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ ایسے لوگوں کے لیے جانا ہے جو نہیں کرنا ہے نہیں رمضان میں اتنی سپائسز ہونے بھی نہیں چاہیے بہت مزدہ ہے ہم اب کیا ہوگا میرے کپڑوں کے جائیں گے ہم کو ہارٹ کل کے نہیں ہم کو ہارٹ جا رہے ہیں ہم کو ہارٹ کھانے کا سکھاؤں گا ہاں پاپا یس نو یس مجھے پتہ ہے پاپا یس نو ہاں پاپا سے تو کبھی پوچھو تو تب بھی نہ رہے ہاں نو ماما آپ جو کہیں گے یہ تو ہوئی ہوگا پاپا کیا کہو گے بول دو اب پاپا فاتما کا سوچ رہے ہیں اس کے یس پہ سوچ رہے ہیں اور اپنے نو پہ سوچ رہے ہیں سوچ رہے ہیں اگر ابھی جاتے ہو اس کے پاس پھر صبح نکلتے ہیں آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیں کہ ہمیں کو ہارٹ آجانا چاہیے یہاں پہ روک جانا چاہیے کیا ہوئے ہیں کیا ہوئے ہیں مجھے ہیں وہ افتاری کے بعد بندہ سوست ہو جاتے ہیں میں نہیں ہوتی پتے کیوں 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 میں زیادہ کھاتی نہیں ہوں میں بھی نہیں کھاتی حقیقت کہیں تم کھائے تو میں نہیں کھاتی پانی پیتی ہو تم زیادہ ہاں بس اس لی بہت زیادہ پیاس لگتی تمہیں نصیت کر کے آج خود میں اتنا کھا رہی ہوں نا کہ میں کیا بتا ہوں اس غم میں کہ ایک میرے کپڑے اچھے نہیں بنیں دوسرا کہ ہم کھل کو ہارٹ جا رہے ہیں پکڑوں سے جان چھوٹ گئے میری ماما فاطمہ کیا کیا لیے کہ شکر ہے کھل کو ہارٹ جا رہے ہیں میں نے کہا کیوں کہ پکڑوں سے جان چھوٹ گئے میری کبھی جان بھی چھوٹتی ہے کاموں سے کیا موے 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 جسٹر آج کھانا مانا نہیں بنایا میں نے آج روٹی لاو بزار سے اور چھوٹ کے سام کاؤ آپا آخ نی ہے کہ منڈا باہر پلا نہیں کھلا آپا روٹی کھاسے روٹی کھاسے کھاسے یہ چیز کے لیے چور ہے یہ چیز کے لیے چاور کھاؤں گا کونسو چاور خوشکا کھاسے پایا 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 پا forgive پایا 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 PW جوز کی Boy ف پھر صوت ہوں کپڑو سیٹ کر SGDAY اور دعا کریں کہ میرے کپڑو سیٹ ہوتے منڈ میں جو خواری ہوئے نا یہ مجھ سے نہیں ہوتی تو میں یہ ریکمینڈ کروں گی ایک جوڑا لیں لیکن پیسے جام اگر کسی در ڈیزائنر سے لے لے میں نے آپ کے کہنے پر شویٹر تو اتار دیا لیکن اگر مجھے سردی لگی نا تو آپ ذمہ دار ہوگی پھر پھین لو لے جاؤ گاڑی میں رکھو صحیح ہے یہ بھی صحیح بات ہے ماما کام ہو گیا ہو گیا اللہ کرے کہ ہو جائے بس دے ہو جائے تو بس ہم خیر سے انشاءاللہ کل کوہار جائیں گے انشاءاللہ تو آپ نے مجھے ابھی کھلانے گل گپے تو جگہ تو بھلا بتاو کھلا بھی بیری ہمیں کھاؤں گی ابھی تو میں رابی سینٹر جانے ہیں ماما کیا کھاؤں گا ماما کوشش کرو کہ آج فائنل راونڈی ہو آپ کا صحیح ہے نا میں کل پھر نہیں آسکتی کل تو ہم خیر سے کوہار جا رہے پھر بھی نا ایسے نا جاتے جاتے آپ کاؤں کہ ابھی پھر سے میں یہ دیکھتی ہو کچھ دیکھ رہا فائنلی ہماری شاپنگ ہو گئی ہے رابی سینٹر سے ہو گئی ہے خوش ہو خوش ہو کہ کچھ رہتے ہیں چلے چلے ابھی ہم کھیں گے بہکنب بہکنب تو یہ تھا میرے آج کا بلوک I hope you guys liked it لیکن میرے ڈیسائیڈ ہوا کہ کل کوہارٹ نہیں جاتے کیونکہ کچھ کام بھی رہتے ہیں اور کپڑوں کی وجہ سے ہم بہت زیادہ اٹنشن میں تھے اس بات میں خوش بھی ہوں اور خفا بھی ہوں کیونکہ کوہارٹ جانا چاہتی تھی اب کیونکہ روٹین سائڈی بگڑ چکی ہے پورشن کنٹرول بھی بگڑ چک ہے اور اب مجھے واپس ٹریک پہ آنا ہے کوہارٹ جا کے میں آپ سب کو دکھاؤں گی کہ میری کوہارٹ میں کیا روٹین ہوتی ہے اور میں کیا کرتی ہوں تو سٹے ٹونڈ اور اگر میرے چانل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چانل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو کلک کرنے کہ آپ میری اپکومنگ ویڈیوز پہ نوٹیفائیڈ رہیں پھر ملتے ہیں کل تب تک لی خود اے پاہمان اللہ حافظ